السلام علیکم ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تیچر پر رہے ہیں اور یہ تمام سٹوانٹ بہت لکی ہیں کہ آج کا سیشن کینسل کر دیا تھا اور اس کے باوجود بھی چند سٹوانٹ کی کینسلیشن نہیں ہو سکی اور آج انہیں اتنا ٹائم مل رہا ہے جتنا کسی کو نہیں مل آج آپ آتے لئے تو سیشن میں ٹھیک مہنہ ہر کسی کو اتنا ٹائم نہیں ملتا جتنا آج آپ لوگوں کو مل رہا ہے تو یہاں دی لکی من ہمارے پاس ایک سٹوانٹ ہے جنہوں نے ایلیمنٹری ٹیچر میں اپلائی کیا تھا فیڈر پروفیسیل سمیشن میں جس کے ٹیسٹ ابھی تک کنڈکٹ نہیں ہوئے اور اس جاب میں کافی گھرز نے اپلائی کیا تھا اس جاب کے براہ میں بتائیں کہ کیسے اپلائی کیا کیا ہوا تھا سر اس کا ایڈ دیکھا تھا میں نے گوگل پہ گروپ میں شیئر ہوا تھا تو وہاں سے پھر میں نے اپلائی کیا 19 سپٹمبر اس کے لاسٹ ایڈ سے دیکھا ہوں کون سی پوسٹ اپلائی کیا بیس 14 اور یہ ایلیمنٹری ٹیچر کی جواب ہے آپ کو بتائیں ایلیمنٹری ٹیچر کہتے کس ہیں جو میڈر سیکشن میڈر سیکشن کی تھی جونیر سیکشن ہوتے ہیں کون سی کلاس تک ہوتے ہیں میڈل میڈل کون سی کلاس ہوتے ہیں 7-8 5-6 نہیں جاتے اس کی ابھی کوئی تحریک کیا آپ نہیں یا نہیں کی سر نہیں کوئی نوٹس بنواؤں دی سر پہلی بات اس ویڈیو کو کافی کار سن رہی ہوں گی جس میں میں نے اگست میں ویڈیو بنائی تھی کہ ایڈیوکیٹر میں جاپس آ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آ رہی ہیں جاپس نہ آنے کی وجہ آپ کی مریم صاحبہ ہیں آپ کے شباز شریف صاحب ہیں آپ کے انواز شریف صاحب ہیں اور یہی سارے بندے ہیں کہ سب لوگ دودھ کے پیکٹ تو بانٹ رہے ہیں سکولوں میں ایکالوجز میں لیکن بچوں کی تعلیم کو فری نہیں کیا وہ کام نہیں کر رہے جو بیسک کرنے والے ہیں دودھ بانٹنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا میں نے اکثر غریب بچوں کو جنہیں ایک کب دودھ بھی نہیں ملتا انہیں دودھ پیتے والوں کو مارتے ہوئے دیکھا گریب غریب بچے جنہیں دودھ کا ایک پیالہ بھی نہیں ملتا اور وہ لوگ ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں جو روزن آئکب دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو میرے خواہد ہیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میٹر کرتی ہے تو روٹس میٹر کرتی ہیں گورمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کے ایجوگینٹ سسٹم میں ہر کلاس میں گورمنٹ سکول میں سار سے ستر بچہ ہے اور ایک ٹیچر ہے وہ ایک ٹیچر سار سے ستر بچے کو نہیں پڑھا سکتی اور وہ پڑھاتی بھی نہیں ہے وہ کلاس ایک بچے کو کھڑا کرتی ہے پی فیڈ بنا کے کہتے ہیں کہ تمہیں دس کا سبق سنو تمہیں دس کا سنو تمہیں دس کا سنو اور وہی ٹیچر بنی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بچیں ہوتی ہیں جنہیں ٹیچر کے بچوں کو گودھنے رکھا ہوتا ہے اور انہیں فیڈ اپ لاری ہوتی ہیں یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو گورمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر سے پچیس سے زیادے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ٹونٹی فائی سے ٹونٹی فور کی اسٹینٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ الہیدہ رومز بننے چاہیے ٹیچرز کو ہائر کریں ماشرہ بہت کیپیبل لڑکی ہیں لڑکی ہیں اچھا پڑھانا چاہتے ہیں پڑھانا جانتے بھی ہیں انہیں ہائر کریں تاکہ ہمارا ایڈیوٹیون سسٹم آگے چل سکے آپ جنہوں نے فیڈ اپلائی کیا ہے یہاں پر سب سے پہلی بات کہ یہاں سیلی بہت زیادی ہے بھائی سیلی کے لحاظ سے فیڈر بورڈ میں موجے ہیں بلکی موجے سے بھی وکاونٹ ڈبل موجے ہیں اگر میں اپ جی سکول کیا ڈیفرنٹ سکول کی بات کروں یہاں پر ایک چھوٹی چھوٹی ٹیچر کی سیلی بھی سیونٹی ایٹی کراس کر جاتی ہے نورملی اتنی ایڈکیٹر میں سیلی ہیں اتنی نہیں ہیں اب یہاں کے ٹیسٹ کو پاس کرنا آسان ہے دیکھیں یہاں سیلیکشن ہونا مشکل ہے سیلیکشن ہونا کیوں مشکل ہے یہ بعد میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا ٹیسٹ کو پاس کرنا کیسے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میرا بہت انتہا ہے ایپ جی سکول کے پرنسپل سے اور ڈیفرنٹ سکول کے پرنسپل سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک سے میں دیکھتا ہوں سب چیزوں کیوں میں جانتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں سب سے پہلا پوائنٹ ان کے جو پیپر ہوتا ہے وہ مینویلی چیک ہوتا ہے تو ملٹرہ چیک نہیں ہوتا پہلا پوائنٹ سمجھا گیا دوسرا پوائنٹ اس میں آپ کو جو سبجیکٹ سائیں گے وہ چار سبجیکٹ بیسیک ہوں گے پہلا ہوگا انگلیش دوسرا میچ تیسرا اسلامیات اور چوتھا ہوگا آپ کا سبجیکٹ یعنی اگر آپ ایلیمنٹی ٹیچر ہیں یا آپ سینئر ٹیچر ہیں تو اسے کہتے ہیں ابلیٹی ٹیسٹ کو پاس کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ابلیٹی ٹیسٹ کسے کہتے ہیں ابلیٹی ٹیسٹ کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سائیکو چیک کی جاتی ہے جیسے کہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ کلاس میں بچے شور کر رہے ہیں تو آپ انہیں کیسے چھپ کرائیں گی آپ انہیں ماریں گی آپ پرنسپل کو جا کے بتائیں گی آپ کو یہ رول بنائیں گی کیا کریں گی اس میں سے آپ کو چوز وہ کرنا پڑے گا جو کہ پوزٹیب ہوگا آپ نے کبھی بھی وہاں پر سچ کو نہیں چوز کرنا میں بڑا کلیر بھو رہا ہوں پرو چیز کو نہیں سمجھنا جیسے کہ ایک جگہ ٹیسٹ ہوا تھا تو وہاں پر ابلیٹی ٹیسٹ تھا اس میں سوال پوچھا کہ اگر آپ جاپ کر رہے ہیں اور جاپ کی طرح کیا آپ کو کہتا ہے کہ اس بریک ٹائم تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپشن اے گصہ آتا ہے آپشن بی اچھا لگتا ہے آپشن سی مجھو بریک نہیں چاہیے کونسی آپشن لیں گے ارے جھوٹ بولنا ہے مجھو بریک نہیں چاہیے مجھو بریک نہیں چاہیے سی بڑ ڈکن ہے ہوگی نہ سچ ہوگی نہ فیل آپ سمجھے ہی بات میں ہریٹی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے سٹیجری سمجھا رہا ہوں مجھو بریک نہیں چاہیے جب دل کہتا رہے بریک چاہیے وہاں لکھ رہے ہیں مجھو بریک نہیں چاہیے میو تو کاؤں سے اتنا پیار ہے میو تو سون آو اسی طرح آپ نے بچوں پر تشدد نہیں کرنا وہی بات کہنے ہے کہ پہلے میں بچوں کو پرنسپر گھر لے کے جاؤں گی اسے پروپلی کمپلین کروں گی چاہیے بچہ آپ کو مار رہا ہے چھٹیاں کاٹ رہا ہے کاٹ رہا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں پر ٹھیک ہے آپ نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا بی پوزٹیف ابھی آپ تین فیل ہو گئے تھے وہ پاس ہو گیا اگلا قویشن پوچھنا چلیں آپ سے اب دماغ چل لے گا اگلا قویشن آپ کے یہ ہے آپ کو کون سا کلر پسند ہے وائٹ بلیک یا بلیو وائٹ وائٹ پاس وائٹ جو چوز کرنا ٹھنڈا رہنا ہے بلیو نہیں چوز کرنا سر تم فیل ہوگے اب لیٹیٹس میں اب لیٹیٹس میں اب لیٹیٹس میں پچیس نمبر آنے پورے کے پورے پچیس نمبر آپ لے لوگے ویسی آپ کے اچھا بڑا ایک نگر بن جائے گا اب لیٹیٹس میں ایک بچہ سبق یاد کر کے نہیں آیا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اپشن میں رے اس کے پیڑنٹس کو انفرم کریں گی اپشن میں بی اسے دوبارہ یاد کرویں گی اپشن میں سی آپ اسے سپرائٹ ٹائم دیں گی ہاں آپ وہی پاس انہا کہ آپ نہیں دیں گی اصل میں آپ کیا کریں گی بیٹا تیرا جہاز کر کے آنا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپشن کو دیکھتے کہ نہیں ہے سی میں اسے سپرائٹ ٹائم دوں گی سر میں چھٹی کے پاس گھر جاؤں گی نہیں میں اسے پٹھاؤں گی میں اسے یاد کراؤں گی آپ سمجھ آگی آپ کافی بچھو گا آپ لیڈی ٹیسٹ پاس ہونا آسان ہو جائے گا منہ آپ لوگ سارے فیل ہی سی لی ہوتے ہو کہ آپ لوگ وہاں کہتے ہیں اچھا میں تو ماروں گا اسے نہیں ٹک کرنا ٹھیک ہے بلکل آپ نے اس طرح بننا ہے جس طرح ہمارے سیاست دان ہیں بلکل پولٹیکل کی طرح سوچنے ہیں جیسے کہ انواشی ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ملک کے بارے میں اچھا سوچا میں نے ملک کے بارے میں اچھا سوچنے کے بارے میں چار لوگ رکھیں جو اچھا سوچ رہے تھے پھر میں نے ایک کمیٹی قائم کی جو کہ چھے مینے تک یہ سوچتی رہی ہے کہ ہمیں ایک اچھا سوچنا چاہیے یعنی اور سوچنے کے لیے ہم نے چار بندے رکھیں جو کہ سوچنے کے لیے ایک ٹیم بنا دی ہے انیسٹی گیٹ کر رہی ہے کہ ہم کس طرح سوچیں ہاں جو کہ سوچ رہا ہے تو آپ نے سیاسی بن کے آپ نے اپڈیٹری ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے ایلیمنٹری ٹیسٹ آپ کو پاس ہو جائے گا لازٹ ٹی جو ایجوکیٹر کی برتی آئی تھی آج سکول آٹھ سال پہلے چھے یا ساتھ سال پہلے تو میرے بہت سٹرنٹ میرے پاس ہوئے تھے اس نے ہم دوہزر میں گئے تھے چودہ یا پندہ میں آئی تھی ٹھیک ہے اور دوہزر تینہ میں میری اکیڈمی کھلی تھی اس کا ہمارا ایجوکیٹر میں کافی ریکارڈ بنا تھا اب اگر برتی آئے تو پھر ہم کر سکتے ہوں چیز میں دوسرا پوائنٹ آپ کا تھا جنرل سائنس جہاں ہم آپ فیل ہو جائیں گے جنرل سائنس میں آپ نے فیزیس کمیسٹی کا قیسن یاد کر کے نہیں جانے آپ نے یاد کر کے جانے ہے کلاس 4,5,6,7 میں جو جنرل سائنس ہوتی ہے اس میں گرین آس ایفیکٹ آتا ہے اوزون لیر آتا ہے کاربوریڈیٹس آتا ہے ہائیڈروجن آتا ہے بیسیگ قیسن سارے پڑھ کے جانے ہیں وہیں سے سارے کے سوال آپ کہیں گے اب آگے آپ کے انگلیش کا انگلیش میں نہ تو آپ کے سین نہ مائیں گے نہ انٹیم مائیں گے انگلیش میں آپ کہیں گے پیپوزیشنز بیٹا دھیان سے یہ بھی کلاس اٹینڈ کرنے آگیا چلا گیا تو اس طرح بھی سے CSS کی تیاری کرنے سے تو اس بات کے ذہن میں اکھنا آپ نے مزاق کرتے رہنا چاہیے مزاق کرنا چاہیے آپ بڑھے نہیں ہوتے پورا دن پرشان ہی بیٹھ رہتے ہو حالی کہ میں نے کل شام چار بے سے لے کے ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا کل شام چار سے لے کے کہ میں ابھی تک بھوکا ہوں اور میں جانبوچ کیوں ہوں یہ نہیں کہ میں بھٹھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں میں ہفتے میں ایک دن ایسا رہتا ہوں اس لئے میں فٹ رہتا ہوں آپ لوگوں کا پیٹ بھائر نہیں آنا چاہیے اس کے لئے آپ ایک دن بھوکا رہ لیا کر رہے ہیں یہ روزہ رکھ لیا کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں کرتے ایسا اس سے کرنے سے آپ بہتر رہیں گے آپ کی طرف منٹلی جو ہیلتھ ہے وہ سٹرونگ رہتے ہیں تو سمجھ آ گیا یہ چیز کرنا ہے یعنی جنرل سیئنس کا آپ نے پڑھنا ہے میت بھی جوز ہے میت بھی آپ نے چھوٹے بچوں کی کلاس کا پڑھنا ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے 5-6-7 کلاس کا اور ابیلیٹی والا ٹیسٹ آپ کو پاس کرائے گا اور جب بیڈی والا پیپر آپ کو سامنے آئے گا تو آپ کی حسی بھی آ رہی ہوگی کہ سر کہاں ٹک کرنے اور ٹک کرتے ہوئے دس بار ہی سوچنا سمجھ گے ایک سوال اور پوچھوں پھر سے کلوس کرتے ہیں ایک سوال اور آسان سوال ہے آپ چھنڈے دماغ سے اپنے سوچے گا اچھا سوال سمپل سے یہ ہے کہ آپ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک آپ کو کول آتی ہے کہ کل آپ کی ڈبل شفٹ ہے تو آپ کو کیسا لگے گا آپشن میں رہے گا کیا لگے گا بہت اچھا لگے گا پاس ہو سارے سمجھائی بات اس چیز کے اس دن آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے لئے وہ چیز کیا رہے گی بہتر ہو جائے گا بریڈریس پاس ہو جائے گا جنرل سرنس پاس ہو جائے گا میہت پاس ہو جائے گا اس چیز کو پاس کرنے کے بعد ایک کام آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کی یہ جوب ملے گی آپ کو ورنہ یہ جوب آپ کو نہیں ملے گی وہ کام ہے آپ کو بیانڈ دی کیمرہ بتا سکتے کیمرے کے دورانے دیکھتنے چینل سبقہ بھی دوبارہ ملکات ہوگی